بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان اس ویڈیو میں دو معاملات پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک تو جو تحریک انصاف کے حوالے سے آج الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے بلے کا نشان برقرار رہے گا بظاہر تو یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن نے چھگہ سے مشکل میں ڈال دیا ہے اس پر ہم بات کریں گے اب تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز بچی ہیں یہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنا انیالیسس دیتا ہوں اور کچھ چیزیں کو شیئر کرتا ہوں اور دوسرا وہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس میں تو اس کو وہ تو ٹرن آراؤنڈ ہو گیا اگرچہ یہ کل سے خبریں چل رہی تھیں میں رات اس پر بات نہیں کر سکا تھا لیکن اس میں بچا کیا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جس کے بارے میں پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ القادری ٹرسٹ میں عمران خان کا پرسنل گین تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں صرف ایک یہ کیس تھا کہ عمران خان نے وہ پیسے جو سپریم کورٹ میں جرمانے کے طور پر جانے چاہیے اس کو ایجسٹمنٹ کی مد میں شامل کروا دیا اور اس کے نتیجے میں یہ زمین حاصل کر لی تو اس پر ذرا کچھ حقائق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں چیزیں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ سنایا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تیرہ ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا تیرہ ستمبر کو محفوظ کیا گیا تھا ستمبر پورا گزر گیا اکتوبر پورا گزر گیا نومبر کا انڈ چل رہا ہے اور نومبر کے آخری ہفتے میں جا کر یہ فیصلہ سنایا گیا تقریباً دھائی مہینے تک یہ فیصلہ محفوظ رہا کیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ اس وقت سمات مکمل کر کے کر لیا تھا کہ تحریک انصاف کے الیکشنز درست نہیں ہیں تو پھر یہ دھائی مہینے تک فیصلہ محفوظ کیوں رکھا گیا اور کیوں اتنی تاخیر سے سنایا گیا کیا کوئی الیکشن کمیشن سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ جناب اگر آپ نے انٹرہ پارٹی الیکشنز کرانی ہے تو کیا آپ انتظار کر رہے تھے یہاں آ کر کہ الیکشن کے بلکل قریب آ جائیں اور حالات اتنے خراب ہو جائیں تحریک انصاف کے یہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ نے اس وقت کی فیصلہ کیوں نہیں سنایا دھائی مہینے تک فیصلہ محفوظ رکھنے کی منطق کیا ہے لوجک کیا ہے اور کیا الیکشن کمیشن کو غیر محدود اختیارات حاصل ہیں کیا آپ نے فیصلہ محفوظ کیا اور آپ کی مرضی اب جب مرضی سنایا اس کو تو یہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی نائنصافی کی بات ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ بھئی فیصلہ محفوظ کیا ہے تو اس کو سنا دینا چاہیے تاخیر سے سنا گیا ہے تاکہ تحریک انصاف کو اس کا نقصان ہو دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا نشان ہم برقرار رکھتے ہیں لیکن کتنے دن کے لیے بیس دن کے لیے آپ سمجھئے کہ اس معاملے پر ابھی صرف حکم امتنائی ملا ہے اس کو پورا جملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے وہ بیس دن تک مزید برقرار رہے گا اور مشروط طور پر یعنی تحریک انصاف کیا ہوا کیا ہے بیسکلی الیکشن کمیشن نے کیا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے اس کو منظور نہیں کیا اور نئے الیکشنز کرانے کا حکم دے دیا ہے یعنی تحریک انصاف نے جو الیکشن کرائے تھے جون دوہزار بائیس میں اور اس کی رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرائی تھی کہ یہ الیکشن ہوئے ہیں یہ اس کے ریزلٹس ہیں اس کو الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیا کیا وجوہات ہیں اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے انہوں نے اتراز یہ لگایا اپنے فیصلے میں کہ الیکشن کمیشن میں اس ریزلٹ کو الیکشن کے نکات کے سات دن کے اندر اندر جمع کرانا چاہیے تھا یعنی اگر پانچ جون کو جون دوہزار بائیس کو یہ الیکشن ہوئے ہیں تو پاسات دن کے اندر 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 یہ بارہ تاریخ کو کرانا چاہیے تھا اگر پندرہ کو ہوئے ہیں تو یہ بائیس تاریخ کو کرانا چاہیے نہیں جو ابھی آپ کی الیکشن کی ڈیٹ ہے اس سے آپ کو سات دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن میں ریزلٹ جمع کرانا چاہیے تھا لیکن تحریک انصاف نے یہ الیکشن ریزلٹ دیر سے جمع کرائے ہیں جس سے اس کی شفافیت پر سوال اٹ گئے ہیں ایک اعتراض تو یہ اٹھایا ہے دوسرا اعتراض انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ آپ نے الیکشن کراتے ہوئے آئینی ترمیم کی اور جو الیکشنز ہیں وہ آئینی ترمیم کے مطابق نہیں ہوئے اس حصے میں تحریک انصاف نے اپنا ایک ایفیڈیوٹی بھی جمع کروایا انہوں نے کہا کہ جو آئینی ترمیم ہم نے اپنے آئین میں کی ہے اس کے ڈاکومنٹس تو سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا گئے تھے لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کی انتخابات اس کے مطابق نہیں ہیں اس کی اکارڈنس جو ہے وہ نہیں بنتی تو اس لیے تحریک انصاف نے پھر کہا کہ چلیے ہم وہ ترمیم واپس لے لیتے ہیں ہمارے الیکشن کو درست مان لیا جائے اس لیے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی آئینی ترمیم واپس لے رہے ہیں تو پھر آپ اپنے ایک ایفیڈیوٹ جمع کرا دیجئے یہ ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف نے جمع کرا دیا تھا اس کے باوجود وہ اس وقت کیا کیا دیا گیا کہ آپ ایفیڈیوٹ جمع کرا دیں یہ ایفیڈیوٹ جمع کرا دیا گیا اس کے باوجود ان الیکشن کو تسلیم نہیں کیا گیا یعنی حیران کن طور پر وہ امنڈمنٹ جو الیکشن کمیشن میں جمع کرانے کے بعد تحریک انصاف نے اس کو واپس لے لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے پرانے آئین کے مطابق ان الیکشنز کو رکھتے ہیں اس نکتے کو الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ نئی جناب ہم آپ کے الیکشن کو نہیں مانتے اب آپ الیکشن دوبارہ کرائیں بیس دن کے اندر اندر الیکشن دوبارہ کرانے کا کہا ہے یہ جو مقررہ وقت کے اندر ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ ہے یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے یعنی الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ نے جو الیکشن منقض کی ہیں اس کا ساتھ دن کے اندر ریزلٹس کمپائل کر کے سارا کچھ ہونے کے بعد وہ اس کی ریپورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع ہونی چاہیے تو یہاں الیکشن کمیشن جو ہے اس میں ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ جس دن الیکشن ہوتے ہیں تین دن بعد اس کا ریزلٹ آ رہا ہوتا ہے دو دن بعد ریزلٹ آ رہا ہوتا ہے حالانکہ گنتی رات کو ہو چکی ہوتی ہے تو یہ کہانی الیکشن کمیشن بھی تو بتائیں کہ وہ مقررہ وقت میں الیکشن کے ریزلٹس اناؤنس کرنا کر کے بھی اپنے الیکشن کو درست ماننے پر مصر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نئی جناب یہ ریزلٹ ہی صحیح ہے چاہے ہم نے مقررہ وقت کے بعد اس کا ریزلٹ کیوں نہ دیا ہو تو تحریک انصاف پر بارہا انہوں نے ایک قدغل لگائی ہے اور اس کے الیکشن کو ماننے سے انکار کر دیا ہے تو اس لحاظ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں نہیں ہے یہ صرف بیس دن کی ایک محلت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے جناب بیس دن کے اندر اندر الیکشن کرا کر ریپورٹ جمع کرائیں اب تحریک انصاف کے پاس دو راستے ہیں ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ بیس دن ان کے پاس ہیں وہ الیکشن دوبارہ کرائیں پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کرائیں اور سات دن کے اندر اندر اس کی ریپورٹ جمع کر دیں ایک راستہ تو یہ ہے اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں اور کہیں کہ نہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ دوست نہیں ہے آج فوری طور پر جو بیرسر گوھر خان نے میڈیا سے بات کی اس میں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے اور اس کو چیلنج کر کے ہم اس کو درست نہیں مانتے الیکشن کمیشن نے بڑی زیادتی کی ہے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ باعث ہے ہم اس کو درست تسلیم نہیں کرتے اور ہم اس کے لیے عدالت جائیں گے اور عدالت میں اس کو چیلنج کریں گے یہ انہوں نے اعلان کیا ہے گوھر صاحب نے لیکن مجھ سے اگر آپ پوچھیں میری ذاتی رائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو یعنی آپ ایسا نہ ہو کہ آپ ہائی کورڈ میں لے کر جائیں اور پیچھے سے بیس دن مکمل ہو جائیں اور الیکشن کمیشن فیصلہ سنا دے مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف کو سوچ و بیچار کے بعد بہرحال یہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ جہاں جہاں پر جیسے بھی پہلے یہ ایکٹیویٹی ہوئی تھی دوبارہ سے ایکٹیویٹی کریں الیکشنز کا انقاط کریں اور الیکشن کا انقاط کر کے الیکشن کمیشن میں وہ جمع خرات دیں اب اس میں یہ ممکن ہے کہ ایک تو سے فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ ایک ایکٹیویٹی ہو جائے گی کارکون دوبارہ متحرک ہوگا اور اس کو ایکٹیویٹی کرنے کا موقع ملے گا اور پاکستان تحریکی انصاف کا الیکشن بھی ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں تو این ممکن ہے اس میں سے کوئی ٹیکنیکل اور این ممکن ہے فیصل آپ کے حق میں نہ آئے فیصل اگر آپ کے حق میں نہ آیا تو پھر آپ کے سر پر نشان کی ترواہ لٹکتی رہی گی تو میرا خیال ہے کہ تریکہ انصاف کو اسی آپشن پر جانا چاہیے کہ وہ الیکشن دوبارہ کرا دیں حالانکہ ان کا الیکشن میری رائے میں پہلے والا الیکشن بھی درست تسلیم کیا جانا چاہیے لیکن بارہ ٹیکنیکل طریقے سے کھیلا ہے الیکشن کمیشن نے اور ٹیکنیکل مار ماری ہے تریکہ انصاف کو اور اس کے انتیجے میں انہوں نے ان کے اوپر ایک ایسی تلوار لٹکا دی ہے جس میں ان کا نشان جا سکتا ہے اب آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہاں چیلنج کیا جائے گا اسلامت ہائی کورڈ میں جائیں گے یعنی ہائی کورڈ میں چیلنج ہوتا ہے ان فیکٹ تو اسلامت ہائی کورڈ میں جائیں گے تو وہاں تو پھر آمد فاروق صاحب ہیں ان کی عدالت ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اس کو یہ فیڈل ادارہ ہے چونکہ اس کو کہیں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو لاہور کا ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا تحریک انصاف کی طرف سے اگر وہ چیلنج کرتے ہیں تو اگر چیلنج کرتے ہیں تو لاہور ہائی کورٹ جائیں گے اور وہاں سے جا کے اس کو اپنا نکتہ نظر لاہور ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں گے تو یہ تو میری اس کے اوپر رائے ہے جس کے بارے میں تحریک انصاف کے نشان کے والے سے کہا جارہ تھا کہ نشان برقرار رہے گا برقرار رہے گا لیکن دراصل الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انتخابات کو ہی نامنظور کر دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک سو میلین پاؤنڈ کے کیس کا بڑا شور مچا ہوا ہے کہ ایک سو میلین پاؤنڈ کیس میں بیریہ ٹاؤن کو بڑا فائدہ دیا گیا اچھا الزام کیا تھا میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں اس میں الزام یہ ہے کہ کچھ پیسے ان کے غیر قانونی طور پر وہاں پر جو پیسے ہیں ایک ڈیل کرتے ہوئے نواز شیف کے بیٹے سے ڈیل کرتے ہوئے بیریہ ٹاؤن کے صاحب زادے جو ہیں ملک راز کے ان کی ایک ڈیل وہ پکڑے گئی وہ مرنی لاننگ سے پیسے گئے تھے غیر قانونی طریقے سے گئے ہوئے تھے اس کو انسی اینی نیشنل کرائیم اینجنسی نے پکڑ لیا فریز کر دیا اور حکومت پاکستان سے رابطہ کیا اور پاکستان سے کہا کہ یہ اب بنتے ہیں حکومت کے پیسے یہ اب ان کے پیسے نہیں بچے یہ حکومت کے پیسے بنتے ہیں بتائیں بتائیں ہم کہاں بھیجیں تو حکومت پاکستان نے کہا کہ جی ٹھیک ہے حکومت پاکستان نے وہ بھیجنہ طور پر بہریہ ٹاؤن سے سٹلمنٹ کی اور کہا کہ ٹھیک ہے یہ پیسے ہم آپ کے منگوا لیتے ہیں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے منگوا کر اور وہاں پر جو ہے وہ آپ نے جو ساڑھے چار سو ارب روپے دینے ہیں سپریم کورٹ کے سرکار کو دینے ہیں اس میں ہم آپ کو ایڈجسٹ کروا دیتے ہیں یہ الزام ہے منان خان کے اوپر کہ یہ انہوں نے کیا اور اس کے انتیجے میں انہوں نے گین یہ کیا کہ القاضی جمعنسٹری کے لیے زمین لے لی لیکن اب اس میں بہت سارے سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ پیسے واقعی منان خان نے غیر قانونی طور پر لیے اور ملک راز کو فائدہ دینے کے لیے کیے تو یہ اس کو اتنے مہینے ہو گئے اس کیس کو سامنے آئے ہوئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں ماں سے ایک سو منین پاؤنڈ واپس جو ہے وہ کیوں نہیں بھیجے جا رہے ہیں حکومت کے اکاؤنٹ میں اور کیوں نہیں کہا جا رہا کہ جناب وہ سارے چار سو اور اب آپ نے ویسے کا ویسا دینا ہے یہ جو پیسے تھے یہ حکومت کے اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں یہ کیوں نہیں کیا جا رہا کیا عمر مانے ہیں کون روک رہا ہے حکومت کو ایسا کرنے سے شو اور بہت مچ رہا ہے لیکن وہ کیا نہیں جا رہا لیکن اب جو حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ بینک نے جو جواب جمع کرایا ہے نیجی بینک نے مشک بینک نے انہوں نے کہا ہے کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اینسی اے کے کہنے پر نہیں بھیجوائے اینسی اے نے تو کہا ہی نہیں ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ بھیجوانے کا اور اکاؤنٹ ہولڈر نے یہ رقم خود جمع کرائی ہے اکاؤنٹ ہولڈر نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میرے یہ پیسے سپریم کورڈ میں میں جمع کرانا چاہتا ہوں اور یہ وہاں پر جمع کرا دیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ برطانوی ایجنسی اے نے حکومت پاکستان کے لیے رقم ضبط ہی نہیں کی تھی ایسا نہیں ہے کہ حکومت پاکستان کے لیے رقم ضبط کر کے حکومت سے کہا کہ آپ یہ پیسے رکھ لیں کیونکہ یہ حکومت کی ملکیت بنتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بینک کہہ رہا کہ ایسی تو گباتی نہیں ہے تو اگر بینک کی ریپورٹ نے ڈینائے کر دیا ہے تو پھر کیس کیا بچا اور دوسری بات یہ ہے کہ امران خان نے اس سے جو ہے وہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پرسنل گین ان کا کیا ہے کیا انہوں نے کوئی پیسے میں نے آپ کو وہ ڈیڈ دکھائی تھی کہ جس میں ان کا اگریمنٹ تھا کہ یہ ہم آپ کو زمین دے رہے ہیں لیکن یہ زمین یونیورسٹی کے لیے ہے اس کو کوئی بھی ٹرسٹی کوئی بھی ٹرسٹی اپنے نام پر شفٹ نہیں کر سکتا ٹرانسفر نہیں کر سکتا اپنے نام پر اس کو منتقل نہیں کر سکتا اس کو بیچ نہیں سکتا یہ یونیورسٹی کی ہے یہ یونیورسٹی کی رہے گی یہ ٹرسٹ کی ہے یہ ٹرسٹ کی رہے گی کوئی بھی ٹرسٹی اس کو بیچ نہیں سکتا یہ قدغن جو ہے وہ پہلے سے لگائی گئی ہے یہ شرط جو ہے وہ پہلے سے آئید ہے اس کے اوپر تو اس سارے معاملے میں عمران خان کا پرسنل گین کیا ہے اور اگر عمران خان کی حکومت نے واقعی ایسا کیا بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں اور وہ جانے حکومت کے اکاؤنٹ میں چاہیے تھے تو بھئی سپریم کورٹ بھی حکومت کا ادارہ ہے وہاں سے اس اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے حکومت کو بھیجوا دیں اور ملک راہ سے کہیں کہ جناب آپ نے واپس آپ کے جو 453 عرب روپے ہیں وہ آپ نے اپنے پیپورے عرب روپے جمع کرانے ہیں یہ تو کریں نا کم از کم ٹھیک ہے عمران خان کو استعزاد دیتے رہیں کہ اس نے ریایت دی اگر اگر دی اگر واقعی وہ والا کیس درست تھا جو حکومت نے بنایا ہوا ہے تو پھر کم از کم اس کو درست تو کریں نا وہ پیسے ملک ریاض کھا کے ہڑپ تو نہیں کر گیا نا اس نے یہ کہا ہے ملک ریاض نے کہ جی میرے پیسے میں تو میرے پاس تو اب ہے نہیں میں تو خرچ کر لی ہیں عام طور پر نا دہندہ شخص یہ کہتا نا جی میرے پیسے میرے پاس ہوئے نہیں میں تو خرچ کر بیٹھا ہوں تو اس لیے میربانی کریں قسطے بنا دیں تو پیسے اگر وہ آئے ہوئے ہیں ایک سنوے ملین پاؤنڈ اور وہ پڑے ہوئے ہیں اکاؤنٹ میں تو ان وہاں سے پیسوں کو اٹھائیں اور حکومت کے اکاؤنٹ میں ڈالیں پہلے وہ کھاتا تو کلیر کریں اس کے بعد جمعان خان کو سزا بھی دیتے رہیں لیکن اب بھی اس بینک کے ریپورٹ کے مطابق تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہ اکاؤنٹ ہولڈر نے خود کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے میرے یہ پیسے جو ہیں میں نے سپریم کورٹ کے ادا کرنے اس میں ڈال دیں اس میں جمع کرا دیں اور ان سی اے نے حکومت پاکستان کے لیے تو یہ پیسے ضبطی نہیں کیا تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارا کا سارا کیس یا تو فراڈ اور نائنصافی میں مبنی ہے یا پھر غلط فہمی کی بنیادتا بنایا گیا ہے یہ ہے جی صورتحال اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ